سر جی یہ گوری صاحب کتر کہی ہے جی عزیزی میں نے گوری صاحب کو پروگرام کا مانیٹر مقرر کر دیا ہے اللہ خیر کرتے کتر بھی یار وہ ڈنڈا خریدن گئے نہیں یار وہ ڈاک اور میلز نکالنے کے لیے گئے ہیں بس اب یہ آتے ہی ہوں گے آگئی 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 یہ آگئی جی بس وہ کیا کریں گوری صاحب یہ اتنی دیر کہاں لگا دیا آپ نے سر جی وہ جھگڑا ہو گیا تھا کس سے جھگڑا ہو گیا گوری صاحب وہ پرنٹنگ مشین والے سے کیوں وہ کہتا جی مشین میں کاغذ دو وہ میں نے کہا بھائی کوئی مشین میں گھنہ دو کوئی رو نکلے کوئی سینے ٹھنڈ پوے وہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا وہ کہا جی میں اگر کوئی رو والے ریڈی لاکے بیٹھا ہے تو میں کہا میں میں کوئی ایتھے کوئی لڈو نہیں بیچندیا چلے کوئی بات نہیں یہ جیہ کو دیجئے تاکہ پھر ہم دیکھیں آج ہزبے ڈاک میں ہمارے پاس کیا ہے یہ لے جی جی آج آپ پڑھیں مجھے تو پڑھنا نہیں آتا آج ہزبے ڈاک میں آج پہلی میل ہے کوہارٹ سے اور کی ہے افضل خان نے کہتے ہیں اسلام علیکم عزیزی صاحب وعلیکم اسلام جی کہہ رہے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلیویجن کی بات کر کے آپ نے سنہرے دن یاد کروا دیئے واقعی کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر میں پورا محلہ اکٹھا ہوتا تھا ہفتے کے آخری دن بھی بچوں کو ڈراما یا فلم دیکھنے کی خصوصی اجازت ملتی تھی بلکو ٹھیک بات ہے اس وقت ہے ہفتے میں ایک تو ڈراما لگتا تھا ایک پچاس منٹ والا ایک پنجی منٹ والا اس کے لیے بقاعدہ اجائیت لے کے والدین سے تو دوسرے کے کارجیاں کے ڈراما دیکھنا پڑتا تھا ان میں بعض ایسے بچے بھی ہوتے تھے جن کو صرف یہ پتا ہوتا تھا انٹینہ کندر کرانگے تھے سہی آئے گا انٹینے پہ تھانے سارا ٹی وی تو کسی وقت انٹینہ تمہارے جائیسا پرندہ بیٹھ کے کم آ دیتا تھا تو پھر جا کے دوبارہ اسے سیٹ کرنا پڑتا تھا اچھا بھلا دور تھا یہ بلکو یہ کلر ٹی وی آنے سے مجھے کتنا نقصان ہوگا میں کیسے بتاؤں گا یہ تو ابھی بھی کسی وقت کلر ٹی وی کے سامنے کھڑا ہوگے تو لڑنا شروع ہو جاتا ہے کی تکلیفت انہوں مینو کی اٹھا شوہا ہوگے وہاں میں کلر ٹی وی میں دے بل ایک اڈ وائٹ ہی آنا ہوں دے مینو کی اچھا جی اگلی میل میں آئی ہے بلوچستان سے اور کی ہے عبدالکریم نے کہہ رہے ہیں اسلام علیکم فرید صاحب والیکم اسلام عبدالکریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے لیکن بلوچستان میں سیلاف سے متاثر لوگ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے ہیں نگران حکومت کی توجہ اس طرف کروائیں کہ سیلاف متاثرین کی بحالی کے وعدوں پر عمل درامت کریں تاکہ یہ لوگ موسم کی سختی سے محفوظ رہ سکیں جی عبدالکریم صاحب ایسے تو نگران حکومت میں نگران وزیر آزم بھی بلوچستان سے ہیں یعنی اگر اس طرف توجہ بھی میڈیا ہی ان کی دلوائے گا تو پھر لمحہ فکری آئی ہے یعنی اگر ہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتھے گریانیں دی دکانیں دے کتھے ٹیرانوں پینچر لاکھ دینے یہ تو بڑا ہم مسئلہ ہے دیکھیں نا سلافزدگان جو بیچارے ہیں وہ ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے اور واقعی سردی بڑی سنگ شروع ہو گئی ہے بلکل بلوچستان میں تو ویسے ہی سردی بھی بہت پڑتی ہیں بلوچستان کو بھی چاہیے کہ کوئی گانا بنا کر ان کو سینڈ کریں شاید وہ جاگ جائیں بیسے تھے ماشاءاللہ انہوں نے یہ آنکھا تو لگتے سوندہ ہی نہیں اچھا جی اگلا ہمیں میسیج آیا ہے ملتان سے اور کیا ہے آسماء ذلفکار نے کہہ رہی ہیں اسلام علیکم عزیزی صاحب بالیکم اسلام آسماء باجی کہتی ہیں حضب حال کے ہی رانجے نے جو باتیں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائیں ورنہ تو لوگوں نے شادی کو مزاق سمجھ لیا ہوا ہے عدالتیں ان فیملیس سے بھری ہوتی ہیں جنہوں نے طلاق کیلئے کیس دائر کر رکھے ہوتی ہیں اللہ معافی دے یہ واقعی شرعہ بڑی بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ ہاں جی اور اس کا جو مین کاز ہے نا جی وہ بے سبری ہے بلکل صحیح تحمل ختم ہو گیا ہے برداشت ختم ہو گئی ہے اور بے سبرے ہو گئے ہیں اور عزی جی توقعات زیادہ بڑھ گئی ہیں ہاں جی میرا مطلب ہے کہ گھروں میں یہ چھوٹے موٹے چگڑے ہوتے رہتے ہیں ہاں جی ہوتے ہیں ان کو طول دینا اور برداشت ہی نہ کرنا ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھتے بڑھتے بڑھی ہو جاتی ہیں نا جی تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرتے رہیں تو وہ پھر بڑی نہیں ہو سکتی وہ وہی ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو پھر تو بات بڑھے گی بلکل اور ویسے بھی ہم یہ چیزیں جو ہمارے مذہب میں ہیں ہم ان کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں بلکل یہ ایک مذہب کے اندر جائز عمل ہے مگر یہ وہ عمل ہے جو رب العزت کا نا پسندیدہ ترین ہے بے شک تو ہمیں ڈرنا بھی چاہیے رب کی ذات سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ پاک نے اگر اسے نا پسندیدہ ترین عمل کہا ہے تو پھر یہ اس سے بچی جائیں تو اچھا ہے اچھا سر اگلا میسیج ہمیں آیا ہے کراچی سے اور کیا ہے اسمت سرفراس نے اور کہہ رہے ہیں اسلام علیکم حسبحال ٹیم والیکم السلام کہتے ہیں عزیزی صاحب یہ بات بلکل درست ہے کہ زیویس جیسے بہت سارے ڈیزائنرز ہوم میڈ ورکر سے کام لے رہی ہیں اور ان کا سہارا بھی بنے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اصل کاریگر کو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورا معافضہ کبھی بھی نہیں دیتے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیویس کے دشمن ہے جنہوں نے یہ میل کی ہوئی ویسے تو یہاں پہ ہار ویچار حاکدار کا حاک ہمارا جا رہا ہے کون سا شعبہ ہے سائز جو بچا وانا ہو جی 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 ٹیل رنگ کی جو برانچ ہے ہماری جی جی ادھر اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہ تو ایک طرف لوگ جو ہیں یہ اس کی بالکل یہ توجیح پیش کرتے ہیں جی کہ جنب علی یہ جو ڈیزائننگ ہے یہ دماغ کا کام ہے اور اصل کام ہی اب ڈیزائننگ مگر دوسری طرف وہ ڈیزائننگ کرنے والا جو بندہ ہے وہ سارا کشی آپ لپیٹ کے لے جائے تو یہ بھی بری بات وہ بھی یہ ذہن میں رکھے کہ ہے تو یہ ٹیم بارک آپ کا جو آئیڈیا ہے اس کو عملی جامع پینانے والے تو آپ کے کاری گھریوں تو کاری گھروں کو اگر آپ بالکل ہی اہمیت نہ دیں تو میرا خیال ہے اولی اولی پھر تاڑے کامچوں بھی برکت اوڑ جاندی مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ چنے اوٹ میں یا پتہ نہیں ڈی جی خان کی طرف ایک فرنیچر کمپنی تھی فرنیچر بناتے تھے اور ادھر ان کے پاس ایک کاری گھر تھا بڑا ہی اہم تھا انہوں نے بقاعدہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی انشورنس کروائی تھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہاتھ جو ہیں یہ بڑے قیمتی یہ تو ایسا کاری گھر ہے کہ یہ پورے ایشیا میں دوسرا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا اور عزیزی کاری گھر اگر نہ ہو تو لاکھ آئیڈیاز لے کر آجاؤ لاکھ کریٹیوٹی لے کر آجاؤ اگر مزدور نہیں ہوگا کام کرنے والا تو خود تو کوئی کام نہیں کرے گا لگتے النکشہ拯ےca ifierنا گگworkers پڑے снیانے والی حق مزدور نہیں کرiyا تو Filha رو Bücker روز فرائے انگل جو خود ہے انہوں نے پڑے پڑے ریئی بھئی با کوری جنسے پڑے پڑے کوئی میuç � champ کوئی ملک ہے لوگو یہ ہے توڑے ڈیمین بات کے پڑے سatھ لگر عزیزی نہیں پڑے ری قال ورے نکشہ وہ פے going ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بار جس طرح چاند کے بغیر رات میں چمک نہیں ہوتی اسی طرح علم کے بغیر دماغ روشن نہیں ہو سکتا بات اچھے مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یہ یہ تمہارے چہرے پہ چمک صرف علم کی وجہ سے عزیزی یا گوگا چمک لے آنا سے پاوے خان تو بات تریہ لے اتھموں تے مال لیں دائیں اپنے بیزوان فرید رئیز کو اجازت دیجئے آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ